اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف الانبیائی والمرسلین مبشرین ومنظرین للأمم وختمهم بنبینا ورسولنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علیہ عدائیہم اجمعین اما بات قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید وفرقانہ الحمید وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ناظرین محترم سب سے پہلے تمام تعریفیں اس پر وردگار علم یزل کے لئے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان مال عزت و ناموس ہے درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی زوات مقدسہ پر یہ ماہ اسلامی مہینوں میں ایک اہم مہینہ ہے جسے ماہ ربی الاول کہا جاتا ہے بحث ہے کہ اس مہینے کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے پہلی بات تو تقریباً تمام عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مہینے میں پیغمبر خدا کی ولادت ہوئی ہے تاجدار مہدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے ایک بحث یہ ہے فی الحال یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے آج کے اس مختصر گفتگو کا انوان اس لیے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ مسلک نربخشیہ کے بزرگوں کے ہان اور مسلک نربخشیہ کے پیروکار آج بارہ ربی الاول کو پیغمبر اکرم کے روز وفات مناتے ہیں یعنی ہمارا اعتقاد یہ ہے ہمارے بزرگان کا کہنا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں آپ نے ہم سے پردہ فرمایا ہے تو سوالات اٹھتے ہیں خصوصا ہمارے بعض دوستان جو شہروں میں ہوتے ہیں کہ آج بارہ ربی الاول کو ہمارے اہل سنت بھائی بڑے جوش و خروش سے عیدہ ملاد النبی مناتے ہیں پاکستان میں اور دگر جگہوں پر چراغان کرتے ہیں سجاتے ہیں شہروں کو گلیوں کو گروں کو محلوں کو سجاتے ہیں اس درمیان میں ہم مجلس کر رہے ہوتے ہیں ہم عرص کر رہے ہوتے ہیں ہم ماتم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ساری دنیا کو عید ہو رہی ہے اور ہمیں ماتم تو اس حوالے سے آج آپ لوگوں کی خدمت میں مختصر گفتگو کرنی ہے کہ صرف ہم ہی آج پیغمبر کی وفات نہیں مناتے بلکہ تاریخ کی کتابوں میں اہل سنت بھائیوں کی تاریخی کتابوں میں اہل تشیو بھائیوں کی تاریخی کتابوں میں بھی مختلف روایتیں ہیں پیغمبر کی وفات کے حوالے سے کہ پیغمبر کب اس دنیا سے وفات پائے بہت ساری روایتیں ہیں ان میں سے ایک روایت بارہ ربی الاول ہے یہ بارہ ربی الاول کی روایت بھی صرف نربخشی کتابوں میں نہیں ہے یہ بارہ ربی الاول کی ابھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں کتابوں کا نام بھی عرض کروں گا بارہ ربی الاول کی روایت بھی ہمارے اہل تشیو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے ہاں لیکن مشہور روایت اور ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی بارہ ربی الاول مشہور روایت ہے پیغمبر کے ہاں وفات کے حوالے سے یعنی ان کے ہاں بھی ان کے مورخین کے ہاں ان کے محققین کے ہاں بھی یہ بات صحیح ہے کہ بارہ ربی الاول کو پیغمبر اس دنیا سے وفات پائے یہ اہل سنت کا نظریہ ہے لیکن ان کے ہاں ولادت بھی آج کے دن ہے یعنی اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی ولادت بھی بارہ ربی الاول کو ہوئی اور پیغمبر کی وفات بھی بارہ ربی اللہ علیہ کو ہوئی جبکہ ہمارے اہل تشیعہ بھائی کہتے ہیں پیغمبر کی ولادت سترہ ربی اللہ علیہ کو ہوئی اور وفات اٹھائیس سفر کو ہوئی اور ہم کہتے ہیں جو ہمارے ہم مشہور روایت تھے سترہ ربی اللہ علیہ کو پیغمبر کی ولادت تھے اور بارہ ربی اللہ علیہ کو پیغمبر کی وفات تھے اس حوالے سے میں کچھ گفتگو آپ لوگوں سے کتابوں کی صورت میں کروں گا سب سے پہلے امیر کبیر سیدل حمدانی کے مشہور کتاب مودت القربہ ہے تفصیلی روایت مودت القربہ میں پیغمبر کی وفات کے حوالے سے موجود ہے تو نربخشیوں میں بھی یہ نظریہ موجود ہے کہ پیغمبر صرف باران ربی الاول والی تاریخ نہیں ہے ہمارے ہاں بھی اٹھائیس سفر کی روایت موجود ہے یعنی بعض سلسلے زہب کے بزرگان دین نربخشیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیغمبر کی وفات باران ربی الاول کو ہوئی یا اٹھائیس سفر کو ہوئی یہ دونوں روایتیں موجود تھے لیکن ہمارے ہم مشہور روایت باران ربی الاول ہے ہمارے اہل تشعبہ ان کے ہم مشہور روایت اٹھائیس سفر ہے اور اہل سنت کے ہم مشہور روایت باران ربی الاول وفات بھی ہے اور باران ربی الاول ولادت بھی ہے میں امیر کبیر سیدل حمدانی کی کتاب سے اس روایت کو نقل کرتا ہوں ایک عربی عبارتے میں نہیں پڑھتا کیونکہ تفصیلی روایت ہے میں صرف ترجمہ کرتا ہوں تاکہ زیادہ گفتگو تویل نہ ہو جائے اصحاب کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے رسول خدا کی وفات کے بعد آپ کو غسل دینے کا ارادہ فرمایا تو فضل ابن عباس سے فرمایا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو آپ پر پانی ڈال لیا جائے یعنی پیغمبر خدا پر پھر آپ کی قمی سے مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمی سے مبارک کو آپ کے گریبان کی طرف سے نیچے اتارا اور ناف تک لاکر چھوڑ دیا جب آپ غسل و کفن سے جب آپ یعنی حضرت علی علیہ السلام غسل و کفن سے فارغ ہوئے تو آپ نے اکیلے آن حضرت پر نماز پڑی دیکھیں پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے تمام تکفین تجہیز کا کام امیر المومنین نے خود انجام دیا کوئی اور شریک نہیں ہے اور صحابہ کے ایک جماعت اس بات پر غور و خوز کر رہی تھی کی حضرت کی نماز حضرت رسول خدا کی نماز جنازے کے وقت ان کا امام کون ہوگا یعنی کس کی امامت میں پیغمبر پر نماز جنازہ پڑھائے جائے گا اور آپ کو کہاں دفن کیا جائے گا پس ان میں سے امیر المومنین علی علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے فرمایا کی رسول اللہ کی زندگی اور موت دونوں میں رسول اللہ ہمارے امام ہے پس ان میں سے لوگ گروہ در گروہ جنازے کے پاس جاتے تھے اور بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھ کر واپس آتے تھے جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس جگہ پیغمبر کی روح قبض کرتا ہے اسی جگہ پر پیغمبر کی دفن بھی ہونا چاہیے میں آپ کو اسی حجرے میں دفن کریں گا جہاں آپ کا انتقال ہوا ہے یعنی جہاں پیغمبر کی رہلت ہوئی تھی اسی کمرے میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی قوم اس بات پر رضا مند ہو گئی جب نماز پڑھنے سے لوگ فارق ہوئے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے زیت ابن سحل سے فرمایا رسول اللہ کے لئے مدینہ والوں کسی ایک لحد کھول دو وہ اہل مدینہ کے لئے لحد بناتے تھے یعنی زیت ابن سحل ہمارے اردو کے اسطلاح میں جسے ہم گورکن کہتے قبر بنانے والا تھا اس سے کہا کہ پیغمبر کے اسی کمرے میں ایک قبر بنایا جائے اور اہل مدینہ کے لحد پھر اس میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت عباس اور حضرت فضل ابن عباس داخل ہوئے تاکہ آپ کو دفن کریں یہاں حضرت عباس سے مراد عبداللہ ابن عباس کا والد پیغمبر کا چہچا مراد ہے پس حضرت علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آن حضرت کو قبر میں رکھا اور آپ کے چہرے مبارک کو کھول دیا انٹوں کو جوڑ دیا اور مٹی ڈالی اب یہاں پر تاریخ وفات ذکر کرتے ہیں تاریخ وفات میں آپ کو عربی میں پڑھوں گا امیر کبیر نے جو روایت نقل کی ہے حضرت امیر کبیر سے تلہ حمدانی نے اس کے روشنی میں میں آپ کو روایت پڑھوں گا کہ پیغمبر کے وفات کس دن ہوئی وَكَانَ يَوْمُ الثَّامِنَ وَالْعُشْرُونَ مِنْ سَفَرٍ حضرت امیر کبیر اس روایت میں نقل کرتے ہیں وَكَانَ يَوْمُ الثَّامِنَ وَالْعُشْرُونَ مِنْ سَفَرٍ وہ سفر کے اٹھائیس وان دن تھا یعنی اٹھائیس سفر کا دن تھا وَقِيلَ اِثْنَ عَشْرَ مِنْ رَبِیُ الْاَوَّلِ مَاتَ يَوْمُ الْإِسْنِنْ وَدَفَانَ يَوْمَ الْعَرْبَى اور بعض کہتے ہیں وہ بارہ ربی الاول کا دن تھا یہاں پر یہ دونوں روایتیں موجود تھے ہمارے اپنی کتاب ہے کتاب مودت القربہ حضرت امیر کبیر سید الحمدانی کی مشہور کتاب میں دونوں روایتیں موجود تھے اٹھائیس سفر کو اور پیغمبر کی وفات بارہ ربی الاول کو یہ اس پہ اختلاف موررخین کا لہٰذا ہمیں پتا چلا کہ بارہ ربی الاول ہمارے کتابوں میں موجود تھے اور اٹھائیس سفر کی روایت بھی ہمارے کتابوں میں موجود تھے اس کے بعد حضرت زہرہ اپنے گر میں تشریف لے آئیں عورتیں آپ کی خدمت میں جمع ہو گئیں اس کے بعد حضرت زہرہ نے یہاں ایک مرسیہ پڑی ہے ہمارے ہاں ہمارے بزرگان ہمارے دوست یار سوال بھی کرتے ہیں جوان کی مرسیہ پڑھنا نوحہ پڑھنا ہاں جی یہ ساری چیزیں کیا پیغمبر کی دور میں بھی ہوتے تھے جی بالکل ہوتے تھے حضرت زہرہ نے سب سے پہلے مرسیہ اپنے بابا کے جس لاش اتھار پر حضرت زہرہ نے مرسیہ پڑی مرسیہ یہ ہے خیر یہ تفصیلی روایت ہے میں اس روایت کے اوپر مزید گفتگو نہیں کروں گا تو یہاں پر آپ لوگوں کے خدمت میں عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر کی وفات کے جو تاریخ بارہ ربی الاول صرف نوربخشیوں میں نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی روایت تاریخ وفات کے حوالے سے بہت سے گفتگو ہوئی اٹھائیس سفر یہ ہمارے اہلِ تشیب آئین کے ہم مشہور ہیں جیسے ارشاد میں ہے تہذیب میں ہے روزت الجنان میں ہے جامعی الاخبار نامی ان کتابوں میں ہے اور وہ ان کو اٹھائیس سفر کو مناتے ہیں امیر کبیر نے بھی ایک روایت اٹھائیس سفر کے حوالے سے نقل کے جیسے ہم نے آپ کے سامنے ابھی مہدد القربہ سے پیش کی دوسری روایت یکم ربی الاول بعض علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر کی وفات یکم ربی الاول کوئی جیسے الانصاب انصاب الاشراب بلازری میں ہے البدایہ والنہائے اپنے کثیر میں ہے کہ پیغمبر کی وفات یکم ربی الاول کوئی بارہ ربی الاول ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم بہت دوست پوچھتے ہوئے کہ پیغمبر کی وفات ساری دنیا عید کر رہے عید کر رہے اور ہم ماتم کر رہے نہیں بلکہ اہل سنت کے ہم بھی مشہور روایت بارہ ربی الاول ہے اور اہل تشیعوں میں بھی بارہ ربی الاول کی روایت موجود ہے جیسے مشہور سنی کتابوں میں طبقات ابن ساتھ میں البدایہ والنہائیہ میں مروج الزحب میں الوفا بی احوال المصبفہ میں الاستعاب میں ان کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ پیغمبر کی وفات بارہ ربی الاول کو ہوئی ہے ہمارے پاکستان وغیرہ میں آج بارہ ربی الاول ہے یعنی آج کی دن وفات ہوئی ہے جبکہ اہل تشیعوں کے مشہور عالم شیخ توسی نے عمالی شیخ توسی میں شیخ یعقوب کلینی نے القافی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر کی وفات بارہ ربی الاول کو ہوئی اور ہمارے بزرگانے سلسلے زحب بزرگانے نربخ شیعہ نے بھی بارہ ربی الاول کو پیغمبر کے روز وفات قرار دیا ہے تو ناظرین محترم سامین محترم اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ بارہ ربی الاول صرف کوئی ایسی الگ بات نہیں کہ صرف ہم بارہ ربی الاول کو پیغمبر کی وفات مناتے نہیں بلکہ بارہ ربی الاول کو پیغمبر کی وفات کی تاریخ سنی کتابوں میں بھی موجود ہے شیعہ کتابوں میں موجود ہے اور ہمارے ہاں بھی بارہ ربی الاول کی روایت بھی ہے اور اٹھائیس سفر کی روایت بھی ہے لہذا تاریخ میں ایک عجیب چیز یہ ہے کہ تاریخ ایک عجیب چیز ہے کہ وہاں پر کوئی متفق بات نہیں ہو سکتی ہے تو یہاں پر ایک ہمارے بائی نے سوال بھی کیا ہے کہ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شہادت ہوئی ہے یا وصال ہوا ہے یعنی کہنے کے شاید مقصد یہ ہے کہ شہید ہوئے ہیں یا وفات پائے ہیں مشہور روایت یہ ہے کہ آپ بیماری کے عالم میں تھے اور آپ کی وفات ہوئی ہے لیکن بعض روایتیں یہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا یا یہ خیر الگ بحثیں بہت سی کم روایتیں ہیں لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ آپ بیماری کے عالم میں تھوڑی تکلیق محسوس ہوتی تھی بیمار تھے کچھ دنوں سے اور اسی حالت میں آپ امیر المومنین علی ابن عبی طالب کے آغوش میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی وفات کے بعد سب سے دکھ جیسے ہوا وہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمت زہرہ آپ کے اکلوتی اولاد تھی حضرت زہرہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا بہت زیادہ تکلیفیں پہنچیں آج کی دن ہم حضرت زہرہ کی خدمت میں تسلیت و تازیت عرض کرتے ہیں اور انشاءاللہ باقی پیغمبر کے فضائل کے حوالے سے پیغمبر کے مناقب کے حوالے سے بزرگان دین نے کیا نظریہ بیان کے ہمارے سلسلے زہرہ کی بزرگان نے کیا باتیں کی ہے وہ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد پیغمبر کے ولادت کے حوالے سے ایک دفعہ فیر آپ سے گفتگو کروں گا اس میں انشاءاللہ ہم پیغمبر کے فضائل و مناقب روایات اور پیغمبر کے شان میں ہونے والے گفتگو کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ ہمارے بزرگان نے اس حوالے سے کیا فرمایا تو یہاں پر آج میں گفتگو کو اختصار کروں گا اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ چار پانچ دن بعد ستنہ ربی الاول کے آس پاس یا ستنہ ربی الاول کے دن ہم دوبارہ پیغمبر کے حوالے سے گفتگو کریں گے پیغمبر کی ولادت کے حوالے سے پیغمبر کے فضائل کے حوالے سے پیغمبر کے مناقب کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات میں گفتگو کریں گے دعا ہے میں بھی دعا کرتا ہوں آپ لوگ بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں پروردگارہ پروردگارہ ہم گناہگارے ہمارے گناہوں کو افو درگزر فرما پروردگارہ پروردگارہ عالم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا واسطہ اور پروردگارہ پروردگارہ ہم سب گناہگارے ہیں ہمارے گناہوں کو افو درگزر فرما پروردگارہ پروردگارہ جو بھی مومنین و مومنات پریشانی میں مبتلا ہے پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما خصوصاً عالم اسلام میں بلکہ عالم انسانیت ایک عالمی وبا میں مبتلا ہے پروردگارہ اس بیماری کو جل از جل ہم سے اٹھا لیا جائے پروردگارہ پروردگار عالم اس وقت مسلمان غم و غصے میں ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے فرانس کے اندر پروردگارہ ان گستاخوں کو نیست و نابوت فرما پروردگارہ پروردگار عالم جتنے بھی ہماری مشکلات ہیں ہماری دعائیں ہیں بہت سے دوست یہاں پر التماس دعا بھی کہتے ہیں پروردگارہ تو اللہم الغیوب ہے تو ہمارے دلوں کے حال جاننے والا ہے پروردگارہ جس کسی کے بھی دل میں کسی بھی قسم کی تمنا ہو ہوائی جی شریعہ ہو پروردگارہ قبول و منظور فرما ہم تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر پیغمبر کی ذات کی پیغمبر کی ناموز کی ہمیں دفاع کرنے کی توفیق فرما پروردگارہ پروردگار عالم اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے دوست التماس دعا کہتے رہتے ہیں پروردگارہ ان کی بھی تمام ہوائی جس شریعہ کو قبول و منظور فرما انشاءاللہ چند دن بعد یعنی چار پانچ دن بعد دوبارہ سترہ ربیل اول کی مناسبت سے پیغمبر کی ولادت کے حوالے سے آپ کی ختمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری گفتگو سنتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اپنے اپنی باتیں ہم سے شیئر کرتے ہیں اور ہماری گفتگو بھی آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اس دعا کے ساتھ پروردگارہ ہمیں محمد کی عشق میں محمد کی محبت میں زندگی کرنے کی اور قیامت کی دن عشق مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں محشور ہونے کی توحیق عطا فرما ربنا تقبل آمالنا ودعا عنا بحرمت سید المرسلین وآلہ الطاہرین برحمت یا رحمت رواہمین برسروری کائنات صلوات اللہم صلی علی محمد وآلی محمد